افغانستان کے بارے میں علامہ اقبال کا فارسی کا ایک شعر ہے وہ لکھتے ہیں کہ آسیا یک پیکرِ آبو گلے است ملتِ افغان دران پیکرِ دلے است از فسادو فساد آسیا درکشادو کشاد آسیا مطلب اس کا کچھ ہوئے کہ ایشیا کا برعظم جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے جو پانی اور مٹی سے بنا ہے اور افغانستان اس کا دل ہے اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو ایشیا میں فساد ہوگا اور افغانستان کا سکون اور افغانستان کا امن ایشیا کے سکون اور اس کے امن کے مترادف ہے علامہ اقبال کی یہ سٹیٹمنٹ آج تقریباً اسی نوے سال گزرنے کے باوجود بھی ہمیں درست دکھائی دیتی ہے اگر زیادہ نہیں تو پچھلی تین چار دہائیوں کو اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو افغانستان کے حالات نے نہ صرف اس کے ہمسائیہ ممالک کو بلکہ خطے کے بہت سے دوسرے ممالک کو بلواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ضرور متاثر کیا ہے تو آج کی ویڈیو بھی افغان ٹریجڈی کے اوپر بنیاد کرتی ہے ایک وہ ملک جو پچھلے چالیس پچاس سالوں سے مسلسل جنگ کی زدمے ہیں اور جس طوران بہت سے حادثات اور واقعات اور سانحات پیش آئے اور اسی میں ایک واقعہ ہے جو نومبر دو ہزار ایک کو پیش آیا جب طالبان کی طرف سے ایک بغاوت کی گئی اور مستنصر حسین طارد کا یہ نوول ہے قلعہ جنگی جو کہ سن دو ہزار آٹھ کو شائع ہوا اور آج میں اسی کا ریویو پیش کر رہا ہوں ویسے تو طارد صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے وہ پاکستان کے ایک بہت نامی گرامی اور مشہور مصنف ہیں اپنے نوولز اور ڈراموں اور کولمز کی وجہ سے ٹی وی پروگراموں کی وجہ سے اور خاص طور پر اپنے صفہ ناموں کی وجہ سے ایک بہت شہرت رکھتے ہیں اور عدب کی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کا یہ نوول قلعہ جنگی کا انوان جو ہے قلعہ جنگی بنیادی طور پر شمالی افغانستان میں مزار شریف کے پاس ایک جگہ ہے جو کہ ایک انیسویں صدی میں جس کو تعمیر کیا گیا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نومبر دو ہزار ایک میں طالبان کی طرف سے بغاوت کی گئی جس کے نتیجے میں تقریباً ساڑھے چار سو سے پانچ سو لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور اس جگہ پہ نوردن الائنس کے بہت مشہور و معروف لیڈر عبد الرشید دوستم کا بھی بہت عرصہ قبضہ رہا اور انہوں نے اس جگہ کو اپنے ملٹری گیریزن کے طور پر بھی استعمال کیا اگر اس نوول کی بات کی جائے تو اس نوول کو طارد صاحب نے افغان بچوں کے نام کیا ہے اور اس کتاب کے پیش لفظ میں وہ لکھتے ہیں ان افغان بچوں کے نام جو بارودی سرنگوں کا شکار ہو کر اپاہج ہو گئے اور جو کسی فٹبال میچ میں کھلاڑی نہیں ہو سکتے صرف گول کیپر ہو سکتے ہیں تو اس نوول کی کہانی بنیادی طور پر سات دوستوں کی کہانی ہے جن کی ملاقات اس قلعہ جنگی کے سہن میں ہوتی ہے اور اسی جھڑب کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک تیہ خانے میں موجود پاتے ہیں اور وہاں پہ ان کے پاس ہر طرح کا مسائل ہے خوراک کی کمی بھی ہے اور بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے خوف بھی ہے موت کا ڈر بھی ہے اور وہ اس پہ مجبور ہیں کہ ایک مردہ گھوڑے کا گوشت کھائیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں تاکہ اپنے شہروں کو اور اپنے ملکوں کو وہ واپس جا سکیں تو اس ہیومن ٹریجڈی کو خاص طور پر اس افغان ٹریجڈی کو انہوں نے بہت زبردست اور جکر بند انداز میں اپنے اس کتاب میں اس نوول میں بیان کیا ہے اور اس نوول کی کہانی جو ہے وہ حقیقی واقعات پہ مبنی ہے یعنی کہ ہارڈ فیکٹس کے اوپر بنیاد کرتی ہے یہ جو سات دوست ہیں اس میں سے کسی کا تعلق بھی افغانستان سے نہیں ہے اس میں سے تین لوگ مرتضہ بیگ اللہ بکش اور گلشیر ولی کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے حاشم کا تعلق برطانیہ سے ہے عبدالوہاب جو ہے وہ سعودی شہری ہے ابو طالب کا تعلق چچنیہ سے ہے اور آخر میں جان واکر جو ہے وہ ایک امریکی شہری ہوتا ہے اب جب وہ یہ سات دوست اس طے خانے میں موجود ہیں تو ان کے درمیان بہت سی باتشید چل رہی ہے اور وہ اس وجہ سے بھی باتشید کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو زندہ رکھا جا سکے اور اپنے ملکوں کو واپس لوٹا جا سکے اسی دوران وہ ان واقعات کا محرکات کا اور اناثر کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ اپنا وطن چھوڑ کے وہ افغانستان آئیں اور طالبان کے ساتھ آکے جہاد میں شامل ہو تو اس میں سے جو وہ ساری جو کہانیاں انہوں نے بیان کی ہیں وہ کمو بیش وہی باتیں ہیں جو پچھلے پندرہ بیس سالوں سے ہم میڈیا میں سنتے چلے آ رہے ہیں یا لوگوں کی زبانی ہم سن رہے ہیں اس میں ایک کیرکٹر ہے مرتضہ بیگ کا جو بیان کرتا ہے کہ اس کا والد جو تھا وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک آفیسر تھا اور ایٹیز میں جب سوویٹ یونین افغانستان میں موجود تھا اور مغربی ممالک کے طرف سے ایک بھپور انداز میں افغان مجاہدین کی مدد کے لیے اسلعہ اور ہتھیار بھیجے جاتے تھے جو سب پاکستان سے ہو کر گزرتے تھے تو اس کا والد ان ہتھیاروں کو کچھ اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور بعد میں اس کو پھر سمگل کرتا تھا اور جب وہ کنٹینر اور وہ ٹرک واپس پاکستان کے ذریعے دنیا بھر میں جاتے تھے تو وہ خالی نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے اندر منشیات تھیں اور ان منشیات کو بھی اس منشیات کا کچھ حصہ پاکستان میں رکھا جاتا تھا اور پھر مرتضہ بیگ کے والد جیسے لوگ اسے دنیا بھر میں سمگل کرتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راتوں رات بہت امیر ہو گئے تو مرتضہ بیگ در حقیقت اپنے والد کی اس غلطیوں کا اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے افغانستان میں موجود ہوتا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے گلشیر ولی کو اور اللہ بکش کو ان کا تعلق بہتی نچلے طبقے سے ہیں جہاں پہ وہ زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے ان کے گھر والے ان کو مدرسے بھیجتے ہیں وہاں پہ ان کو کس طرح کا محول ملتا ہے کیا حالات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کس طرح سے ان کو بھیلا پسلا کر موٹیویٹ کر کے افغانستان بھیجا جاتا ہے اور یہاں پہ تاریر صاحب نے صوفی محمد کے اس دس ہزار لشکر کا بھی ذکر کیا ہے جو صوفی محمد نے ترتیب دیا جب امریکن انویجن ہوتی افغانستان میں 2001 میں اور گلشیر ولی اور اللہ بخش بھی اسی لشکر کا حصہ تھے اسی طرح جان واکر کی بات کی جائے تو جان واکر جو کہ ایک امریکی شہری ہے اس کے اپنے والد کے ساتھ بہت ہی سخت نظریاتی اختلاف تھے اس کا والد یہودی تھا اور ایک کٹر قسم کا کومنس تھا تو جان واکر اسلام قبول کرتا ہے پھر وہ یمن پہنچ کے وہاں پہ عربی سیکھتا ہے اور پھر پاکستان کے مدرسوں پہ آتا ہے اور پھر مدرسوں سے وہ بھی افغانستان میں اپنے آپ کو طالبان کی صفوں میں موجود پاتا ہے اب ان تمام لوگوں کے بارے میں اور ان تمام محرکات کے بارے میں پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتے ہیں کہ یہ جو چند لوگ ہیں یہ جو چند اناثر ہیں ان کی وجہ سے دنیا کا سکون اور دنیا کا امن جو ہے وہ برباد ہوا ہے اور کبھی ہم ان کو دہشتگرد قرار دیتے ہیں کبھی ان کو ایکسٹریمیسٹ کہا جاتا ہے کبھی انہیں فنڈمنٹلسٹ کہا جاتا ہے لیکن یہ سوال اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ضرور ہے کہ ہم ہی وہ لوگ تھے یہ گلوبل نور تھا یہ محذب دنیا تھی جنہوں نے انہی لوگوں کو ایٹیز کے اندر سپورٹ کیا ان کی مالی مدد کی ان کی فائننشل اور مورل مدد کی لیکن جب اپنا مقصد پورا ہو گیا جب اپنا اللو سیدھا ہو گیا تو انہوں نے اپنا دستہ شفقت جو تھا وہ ان لوگوں سے ہٹا لیا اور ان کو اپنے تین چھوڑ دیا اور اسی وجہ سے افغانستان کے حالات جو تھے وہ ہمیں نائنٹیز میں وہ نظر آئے جو کہ نائنٹیز میں ہوتا رہا اور یہ وہی وقت تھا جب امریکی صدر جو ہے وہ افغان مجاہدین کو فریڈم فائٹرز کہا کرتا تھا افغان مجاہدین کو امریکہ کے جو فاؤننگ فادرز تھے ان کے ساتھ تشبیح دی جاتی تھی لیکن جیسی اپنا مقصد پورا ہوا ہم نے ان لوگوں کو اپنے تین چھوڑ دیا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس نوول کی کہانی جو ہے وہ حقیقی واقعات پر مبنی ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کہانی کا بیکڈراب بتانا چاہوں گا تاکہ وہ صورتحال مزید واضح ہو سکے کہ وہ ساتھ دوست جو ہیں وہ کس طرح سے اس تیخانے میں پہنچتے ہیں اور یہ جو ساری باتیں اور محرکات کا ذکر کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں تو ہوتا کچھ ایسے ہے کہ دو ہزار ایک میں امریکہ افغانستان میں انویجن کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالبان کی حکومت کو ختم کیا جا سکے اور افغانستان میں القاعدہ کا جو نیٹورک ہے اور القاعدہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو الیمنیٹ کیا جائے کیونکہ ان کے اوپر یہ مبینہ طور پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نائن الیون کے حملوں میں ملوث تھے اور اسی وجہ سے امریکہ افغانستان میں آہ موجود ہوتا ہے تو مزار شریف وہ پہلا شہر تھا جہاں پہ طالبان کو نوردن الائنس کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عبد الرشید دوستم طالبان لیڈرشپ کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بغیر کسی مضاحمت کے طالبان ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے اور ان کے جان خلاصی کر کے انہیں کندھار واپس جانے کی اجازت دی جائے گی تو مزار شریف کے اردگرد بہت سے جو شہر تھے بہت سے جو لوگ تھے وہ مزار شریف پہنچنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ ہتھیار ڈال سکیں اسی طرح کندوز کے اندر تقریباً پانچ سو کی تعداد میں طالبان جو ہیں وہ وہاں سے مزار شریف کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور جب وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں اور امریکنز کی طرف سے یہ ڈیمینڈ کی جاتی ہے کہ یہ غیر ملکی جو ہیں ان کی ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہیں گے تاکہ اس مسئلے کی جڑ تک پہنچا جا سکے اور الکائدہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس تک پہنچا جا سکے تو امریکنز کے کہنے پہ ان پانچ سو لوگوں کو مزار شریف کے قریب یہ جو قلعہ جنگی کا جو فورٹ ہے جو قلعہ واقع ہے وہاں پہ منتقل کیا جاتا ہے اور جب وہ اس قلعہ جنگی کے سہن میں موجود ہیں تو وہاں پہ دو چار پانچ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں اپنے تائیں کہ وہ نورڈن آلائنز کے لوگوں کے خلاف اور اس کی فوج کے خلاف بغاوت کریں تاکہ اپنے اس مقصد کو اپنے اس تصور کامل کو حاصل کیا جا سکے جس کی وجہ سے وہ افغانستان کے اندر اور طالبان کا ساتھ دینے پہ مجبور تھے اب جب یہ صورتحال پیش آتی ہے تو ایک قلعہ جنگی کا وہ سہن جو کہ ایک بہت ہی پرسکون جگہ تھی وہ دیکھا دیکھی ایک جنگ کا منظر وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے اور عبدالرشید دوستم کا جو چیف پلیس آفیسر ہے وہ وہاں پہ مارا جاتا ہے سی اے اے کا جو ایک ایجنٹ ہے وہ وہاں پہ قتل کیا جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے طالبان اس قلعہ کے اوپر ایک قلعہ کے ایک حصے کے اوپر اپنا قبضہ جمع لیتے ہیں اور پھر یہ لڑائی جو ہے یہ اگلے دو سے تین دن تک جاری رہتی ہے لیکن جیسے ہی شمالی اتحاد والوں کی مزید فوجیں اور مزید رین فورسمنٹ وہاں پہ آتی ہے اور امریکنز اپنے بی ففٹی ٹو جو تیارے ہیں جس میں ڈیزی کٹر بوم لگے ہوئے وہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں تو طالبان جو ہیں وہ اس کو نہیں اس کا سامنا کر پاتے اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ جو تھے وہ اپنی ان کی پشت پہ بندے ہوئے تھے اور وہ نہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو نہ تو ڈیفینڈ کر سکے اور وہ قلعہ جنگی کے سہن میں سہن میں ہمیں مرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اب یہ سات لوگ جو تھے یہ کسی نہ کسی درہ بچ کے اس تیہ خانے میں پہنچتے ہیں اور ایک مردہ گھوڑا کھانے پہ مجبور ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں اور اپنے ملکوں میں واپس جا سکیں اور یہ جو ساری سٹوری ہے وہ تارٹ صاحب نے اپنی اس کتاب میں اپنے اس نوول میں بیان کی ہے اور اس کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کو ایک کہانی کی صورت میں بیان کیا جا سکے تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے وہاں پر کس طرح کے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں اور کتنی مشکل زندگی ہے جس سے لوگ درپیش نظر آتے ہیں اس نوول کو پڑھتے ہوئے ایک خیال یہ بھی ذہن میں آیا کہ وہ چار پانچ لوگ جنہوں نے بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا ان کی طرف سے یہ ایک انتہائی نویت کا بلندر تھا کیونکہ اگر آپ نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وعدہ دے دیا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے پر امن طریقے سے تو پھر کوئی گنجائش باقی لی رہتی کہ آپ اس طرح کی بغاوت کریں لیکن ان چند لوگوں کی غلطیوں اور ان کے بلندر کی وجہ سے اس کا جو نتیجہ تھا وہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا اگر کوئی شخص ایک انکوزیٹیو ذہن کا مالک ہے تو اس نوول کو پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں بہت سے سوالات آئیں گے جو افغانستان کی صورتحال سے متعلق ہیں کیونکہ افغانستان آج بھی اسی دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ آج سے تقریباً بیس سال تیس سال پہلے تھا جب سوویٹ یونین کا انخلاہ ہو رہا تھا اس وقت بہت سی غلطیاں اور بہت سے بلندرز کیے گئے دنیا کی بڑی طاقتوں کی طرف سے اور آج کوشش یہی کرنی چاہیے بحیثیت مجموعی کہ کسی نہ کسی طرح ہم ان غلطیوں کو نہ دھوڑائیں تاکہ افغانستان کے اندر جو حالات ہیں ان کو کسی طور پر بہتری کی طرف اور سکون اور سلامتی کی طرف لے کے جائے جا سکے اگر کسی وجہ سے آپ تارر صاحب کا یہ نوول نہ پڑھ سکیں تو یوٹیوب کے اوپر ایک ڈاکیمنٹری ہے جس کا ٹائٹل ہے The Untold Story of the Battle of Mazar-e-Sharief اور اس ڈاکیمنٹری کے اندر جس طرح سے انہوں نے قلعہ جنگی کی جھڑپ کو اور جنگ کو فلم آیا ہے ایک اوریجنل فٹیج آپ کو نظر آئے گی وہ بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو تو امید ہے کہ آپ کو یہ نوول یہ کتاب ضرور پسند آئے گی کچھ نہ کچھ سوچنے پہ ضرور مجبور کرے گی اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا پہنچ پڑیا